بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 23 ڈسکس کریں گے موڈیول 23 ہے انکرپٹنگ فائلز انکرپشن ایک بہت پرانی ٹکنیک ہے پرانے زمانے میں رومن ایمپائر کے زمانے میں وہ اپنی جب جنگیں لڑتے تھے تو بڑی جو سینسٹیف قسم کی انفرمیشن ہوتی تھی اس کو انکرپٹ کرتے تھے اور وہ بڑا ایک سمپل سا اس کے لیے ایک الگوریزم یوز کرتے تھے انکرپشن کے لیے جس کو کہتے ہیں سائیفر سیزر سائیفر جو ہے وہ ایک بڑا سمپل سا آگردم ہے سیزر سائیفر کیا کرتا ہے کہ ہر الفہ بیٹ کو فار اگزامپل اے ہے اس کو ایک ڈیفرنٹ الفہ بیٹ سے ریپلیس کر دے گا اور دوسرا جو الفہ بیٹ اس کی جگہ ہے وہ کہاں سے آئے گا اے سے اگر سنگل ٹپ کریں تو آگے ایک آگے جائیں اے سے تو بی آتا ہے اے کی جگہ بی رکھ دیں یا پھر ڈبل ٹپ کریں دو آگے جائیں تو سی آتا ہے اے کی جگہ سی رہ دیں یا ٹرپل ٹپ کریں اے کی جگہ ڈی رہ دیں کچھ بھی ہو سکتا تو اس طرح سے وہ پورا جتنا بھی ٹیکسٹ ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں اب جب اس طرح سے وہ ٹیکسٹ چینج ہوا ہوگا تو وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ سائیفر کے لائے گا سائیفر ٹیکسٹ تو اس کے لئے آف کورس الگردم بنے ہوئے ہیں ہم نے کمپیوٹر کئی پروگرامز بھی بنائے ہوئے ہیں جو کہ بالکل اسی طریقے سے ہمارے ڈیٹا کو ہمارے ٹیکسٹ کو فائلز کو انکرپٹ کر سکتے ہیں تو ایکزیکٹلی اسی طرح کا کچھ ہم کام کریں گے ہم ایک چھوٹا سا پروگرام بنائیں گے جو کہ اسی طرح سیزر سائیفر کو یوز کرتے ہوئے ہماری فائلز کو انکرپٹ کر سکے ہیں اس کے اندر جو ٹیکسٹ جس کو کہ ہم نے انکرپٹ کرنا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے پلین ٹیکسٹ جس طرح آپ سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلین ٹیکسٹ ہے وہ پی ہے اور جب انکرپٹ ہونے کے بعد جو آپ کے پاس ٹیکسٹ آتا ہے وہ سائیفر ہے سائیفر ٹیکسٹ ہے تو آپ پلین ٹیکسٹ کے اندر کچھ آیڈ کریں گے جس طرح اگر اے ہے اے کے اندر آپ نے اے ایڈ کیا تو بی آ جائے گا یا ٹو اے ایڈ کیا تو سی آ جائے گا تھری ایڈ کیا تو ڈ آ جائے گا اور پھر اس کا موڈ بھی لے رہے ہیں آپ موڈ ٹوینٹی سکس کے ساتھ لے رہے ہیں موڈ ٹوینٹی سکس کے ساتھ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ٹوٹل ٹوینٹی سکس کریکٹرز ہیں اور جب آپ زیڈ بھی پہنچیں گے تو زیڈ اگر ٹوینٹی سکس ہے زیڈ پلس 2 28 آ جائے گا لیکن موڈ 26 لیں گے تو 2 آ جائے گا 2 کا مطلب وہ بی تو زیڈ کی جگہ آپ بی کا استعمال کریں گے وائی کی جگہ آپ اے کا استعمال کریں گے تو اس کو سرکلر بنانے کے لیے موڈ کا فنکشن یوز ہو رہا ہے لیکن جو ہم الگردم یوز کریں گے وہ افکورس 26 کریکٹرز کے لیے نہیں یوز کریں گے کیونکہ ہماری فائلز کے اندر تیکسٹ فائلز کے اندر اس کی کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ٹوٹل 256 ہیں یا بائٹس ہیں تو وہ بائٹس کی ویلیوز زیرو سے لے کے 55 ہو سکتی ہے تو اس لیے 256 ہم موڈ یوز کریں گے تو اگزیکٹلی یہ سیزر سائیفر نہیں ہے اس سے ملتی چلتا یہ الگردم ہے کیونکہ سیزر سائیفر تو صرف ٹیکسٹ کے لیے کام کر رہا ہے لیکن ہم باقی دوسرے کریکٹرز کے اوپر بھی یہی سائیفر اپلائے کر رہے ہیں جترے بھی اس کی کریکٹرز ہیں تمام اس کی کریکٹرز کو ہم اس 256 والے سائیفر کی مدد سے انکرپٹ کریں گے آئیں اس پرگرام کی طرف چلتے ہیں اس پرگرام کے اندر آپ آرگومنٹس پاس کر رہے ہیں آرگومنٹسی کے اندر کاؤنٹ آ جائے گا آرگومنٹسی کے اندر فائل نیمز آ جائیں گے آپ کے پاس ادھر جس طرح یہ شو کر رہے ہیں تین آرگومنٹس ہو سکتے ہیں پہلا آرگومنٹس شفٹ کے کتنی دفعہ شفٹ کرنا ہے ون ٹیپ کرنا ہے ٹو ٹیپ کرنا ہے ٹری ٹیپ کرنا ہے اور باقی دونوں فائلز کا نام ایک فائل جو جس نے انکرپٹ ہون ہے اور دوسری جس کے اندر انکرپٹ ہو کر سیو ہوگا تو اگر آپ نے فور آرگومنٹس نہیں پاس کیے ایرر آ جائے گا اور پھر سی سی آئی ایف جو ہے یہ آپ کا فانکشن ہے اس کو آپ ٹو اور تھرڈ آرگومنٹس جو کہ آپ کے فائل نیمز ہیں وہ آپ پاس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی ایرر تو نہیں آیا سی سی آئی ایف پہ چلتے ہیں سی سی آئی ایف آپ کا سیزر سائفر ہے یہ انکرپشن پرفارم کرے گا اس نے دو سٹرنگز لی ہیں وہ دونوں سٹرنگز جو ہیں وہ ہمارے فائل کا پاتھ ہے یا فائل کا نیم ہے یہ کیا کرے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ create فائل کرے گا سی ان کے لیے ہے سی ان کو ایس فائل نیم یوز کرتے ہوئے فائل create کرے گا یہ دیکھ رہا ہے کہ شاید وہ فائل پہلے سے created ہے اگر created ہے تو اس کو وہ create کرے گا اور اس کا handle h in کے اندر آ گیا اور in case invalid handle آتا ہے کسی وجہ سے تو یہ return کر دے گا similarly آپ نے جو f out دوسری والی output file ہے اس کو بھی create کیا create always کر کے کیونکہ یہ جو output file ہے یہ ہو سکتا ہے پہلے سے exist نہ کرتی ہو اگر پہلے سے exist نہیں کرتی تو create always کی مدد سے وہ اس کو create کر رہا ہے اور in case of error تو وہ یہی کرے گا close handle کرے گا اور return کر جائے گا in case کوئی error نہیں آتا تو یہ ایک loop کے اندر file کو read کرے گا کتنا file کو read کرے گا buffer جو اس نے ایک buffer define کیا ہوا ہے buffer جو ہے وہ آپ کا ایک variable define ہوا ہے اور اس variable کا جو بھی آپ نے size رکھا ہوا ہے 256 512 جو بھی آپ نے size رکھا ہوگا وہ ترین bytes اس نے یہاں سے read کیا read کرنے کے بعد actual جو number of bytes ہیں وہ an in کے اندر آگئے ہیں اور جترین bytes ہیں ان کو وہ copy کرے گا buffer کے اوپر اس کو پہلے b shift کرے گا b shift کا مطلب وہ ہی آپ کے taps ہو رہے ہیں size cipher apply ہو رہا ہے اور ان کو tap کرنے کے بعد buffer کے اندر واپس store کر دے گا اور پھر اس buffer کو ہماری جو file ہے اس کے اوپر write کر دیا جائے گا یعنی کہ اس نے ایک file open کی وہاں سے buffer read کیا اس کے اوپر shift apply کیا جو کہ ہمارا size cipher کا operation ہے اور ان تمام bytes کو واپس output file کے اوپر write کر دیا ایسا وہ کرتا جائے گا جب تک file جو ہے وہ پوری طرح سے write نہیں ہو جاتی جب تک write ok ہے جب تک file complete نہیں ہو جاتی end of file نہیں ہو جاتا یہ چلتا رہے گا اور جب complete ہوگا تو یہ دونوں files کو close کر دے گا close handle کی مطلب سے دونوں files کو close کر دے گا in the end آپ کے پاس کیا result آئے گا آپ کے پاس ایک encrypted file آئے گی اور پھر آپ اسی caesar cipher کو use کرتے ہوئے اس encrypted file کو واپس decrypt بھی کر سکتے ہیں ڈیمو کی مدد سے ہم دیکھیں گے کس طرح آپ نے encrypt کرنا ہے اور کس طرح سے آپ اس program کو use کرتے ہوئے decrypt کریں گے جنگا چنگا کیحافظ برش席 بہتہ